اب جو وفادار ہوگا ماباپ کا وہ ماباپ کی آنکھوں کو تھندک پہنچائے گا جو وفادار ہوگا حکومت کا وہ حکومت کی آنکھوں کو تھندک پہنچائے گا جو وفادار ہوگا استاد کا وہ استاد کی آنکھوں کو تھندک پہنچائے گا اور جو وفادار ہوگا نبی کا وہ نبی کی آنکھوں کو تھندک پہنچائے گا اب مجھے بتائیں فجر کا وقت ہے سردی کی طویل تھنڈی تھنڈی راتے ہیں جلدی سے بستر میں ہم سو گئے ہیں اب نیم کی محبت کہتی ہے سو جا بہت تھکر ہے سو جا بڑا مزہ آ رہا ہے اور حضور کی محبت کہتی ہے اٹھ جا اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہے ہم حضور کے ہیں ہیں سے مراد وفادار ہیں ہاں حضور کے ہیں یا نہیں ہے تو اللہ اگر نیم کی مان کے سو گیا تو پھر تو تو نیم کا ہوا حضور کا کہاں تو تو نیم کا ہوا میں ایک بات ان علماء سعادات کی موجودکی میں پورے چیلنز سے کہتا ہوں بندہ صرف حضور کا ہو جائے اس کو نہ قیامت سے ڈر نہ جہنم سے ڈر نہ جنت کی لالک نہ دنیا کی مصیبت سے لالک ہو جاؤ ان کے اقبال جرمنی کی خانچھاننے کے بعد کہتے ہیں کہ تو جنت اور جانم کی بات کیا کرتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سید امیر القادری صاحب قبلہ حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ غتیہ حضور سے وفا کرلو محبوبِ خدا سے وفا کرلو آمنا کے اللہ سے وفا کرلو آپ یہ دنیا کی حکومت ڈھن میں نکلے ہو ان سے وفا کرلو اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا یہ مخلوق کی کیا بات لیکن کوئی ان کا وفادار تو ہو کوئی ان سے وفا تو کرے نین سے وفا کی ان سے وفا نہیں کی نین سے وفا کی ان سے وفا نہیں کی ہم حضور کے کیسے ہوئے اب دیکھو تجارت کر رہے ہو سودا بیچ رہے ہو اب حضور کا عشق کہتا ہے نقصان اٹھانا مگر جھوٹ نہیں بولنا اور دولت کی لالچ کہتی ہے جھوٹ بول مالدار بن جا اگر تُو مال کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو تُو تم مال کا وفادار ہوا حضور کا وفادار کہا ہو بیوی تُس سے مو چلا رہی ہے نفس کہتا ہے مار حضور کا عشق کہتا ہے مت مار کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تصویر پڑھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صریف داڑھی رکھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صریف ٹوکیا پہنگے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صریف جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسے حضور اچھے ہونے کی سمت عطا فرما رہا ہے بیوی نے مو چلایا نفس ہونے کا مار گالی دے حضور کے عشق نے کہا نہیں حضور کی گیارہ بیویاں تھی گیارہ اور گیارہ کے گیارہ ایک زبان کہتی ہے حضور نے پوری زندگی میں مارکویٹ کرتے ہو تو نفس کے وفادار ہو حضور کے وفادار کا اسی طریقے سے بہت لمبی بات جا سکتی ہے لیکن جو حضور کے ہو جاتے ہیں آخری بات اختتام پر طویل حدیث ہے اور اس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پڑھوں گا لیکن بہت دھیان دے جو حضور کے ہو جاتے ہیں ان کے ایک فکر ہے میرا کچھ بھی ہو جائے عام زبان میں کہہ رہا ہوں میرے ٹکڑے ہو جائے مجھے مار ڈالا جائے مجھے جلا دیا جائے مجھے کارڈ دیا جائے کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے میرا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے لیکن میں جس کا ہوا ہونا وفادار اس محبوب خدا کے دل کو تکلیف نہیں ہونی جائے میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو ان کو تکلیف نہیں ہو ان کے دل کا خیال جو کریں جو جس کا وفادار ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے اب ہم حضور کے دل کا کتنا خیال کرتے ذرا دیکھیں اور جو حضور کے واقعی لوگ تھے جو حضور کے ہو گئے تھے وہ حضور علیہ السلام کے دل کا کتنا خیال کرتے تھے کتاب التوابی میں ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمو ہیں اور میں اس حدیث کے مفہوم کو احتیاطاً اپنے الفاظ کے جامعے میں مفہوم پیش کروں گا منوان حدیث نہیں پڑتا اس لئے کہ مجھے حدیث بیان کرنے سے بہت در لگتا ہے اس لئے مجھے در لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف کوئی قستن جان گوش کر کوئی غلط بات منصوب کر دے تو وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے تو اس لئے میں حدیث منوان بیان کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کیونکہ میں نہ میرے پاس اتنا مبلغ علمی ہے نہ علمی سرمایہ ہے علمی بے مائیگی کا احساس ہر وقت ہے لیکن اس سے زیادہ خیال یہ رہتا ہے مفہوم پڑھ دو الفاظ کے جامعے میں تو کم سے کم میں چھوٹ سکتا ہوں اور میرے لئے کچھ آفیت کی راہیں نکل سکتی ہے تاکہ آپ سے گفتگو بھی ہو جائے میرے لئے حفاظت کا قراب بھی ہو جائے تو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں مفہوم منوان وہی ہوگا الفاظ میرے ہوں گے الفاظ حدیث کے منوان نہیں ہوں گے لیکن مفہوم بالکل وہی ہوگا اب دیکھو ہم حضور کے ہیں اگر ہیں اس حدیث میں نظر آ جائے گا اور ہم حضور کے نہیں بن سکیں تو آج کے اس محفل میں صرف میرے لئے نہیں اپنے آپ کے لئے اقبال نے کہا تھا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے مفات کے لئے اپنے آپ کے لئے اپنی مفات پرستی کے لئے بہت کام کیے آج اپنی واقعی مفات پرستی کا آپ ثبوت دے بلکہ ہم تو پرستی چاہتی ہی نہیں ہے اپنے مفات کا ثبوت دیں اور اپنے مفات کی خاطر حضور کے بن جائیں اس لئے کہ آئے ہی حضور کے لئے ہے میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لئے پتن میں حجام تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لئے ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہیں جو حضور کا ہو گیا پھر وہ جنت کا متلاشی اس سے ہونے کی ضرورت نہیں پھر جنت اسے تلاش کرے بس حضور کے ہو جائیں وفادار لیکن بہت کٹھن ہے اعتمیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے دگر پن گھٹکی کیسے کہ بھرلا ہوں مدوا سے مٹکی یہ آسان نہیں ہے ان کا وفادار ہونا اگر آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ تھوڑی چبایا جاتا ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو خالد ابنے ولید کے وجود کو چھلنی چھلنی نہیں کیا جاتا اگر ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو کربلا کا میدان بپن نہیں ہوتا اللہ اللہ نواسے ہیں نا ان کے نواسے ان کے نواسے امام حسین جب نواسوں کو اتنا آزماتے ہیں نواسوں کو تو میری اور آپ کی اوقات کرائیں اپنی حیثیت کیا ہے اللہ اکبر واللہ یہ کربلا آزمائش ہے وفا کی آزمائش اور امام حسین نے بتا دیا کہ ناروں کا نام وفادار یہ مصطفیٰ نہیں ہے نبی سے وفا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی سے وفا کا مطلب یہ ہے اگر اشارہ عبرو ہوتا ہے تو ہم شبیہ پیمبر بھی قربان کرنا پڑتا ہے چھ مہینے کا معصوم بھی دے لینا پڑتا ہے اٹھارہ سال کا علی اکبر بھی دے لینا پڑتا ہے انیس سال کے قاسب کو بھی قربان کر دینا پڑتا ہے سابر لٹا کر کے پھر خود سجدے میں سر رکھ کر کے پوچھا جاتا ہے اوہ جانے جانا اب تو بتا کہ تُو راضی ہے کہ نہیں وفا کی راہی اتنی آسان نہیں ہے ہاں کہ داڑی مڑا کر گھٹوں میں پھیکتے بھی رہو اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ بیٹی کی شادی میں ڈی جے لگا کے ناچو لی اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ یہ نہیں نبی سے وفا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور کہنے والے نے کہا بہت آسان ہے بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہو آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا آسان ہے مسلمان کا مسلمہ ہونا آسان بہت کٹھن ہے دگر پنگھٹکی ان کے وفادار بنے وفادار آئیے اس کا تصور ذرا کرتے ہیں حدیث پاک میں سیدنا ابو حریر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے الفاظ میں ارز کر رہا ہوں کہ